جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نامیں ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں لوسن کی ہے بنانے کا مکمل طریقہ ایک اکڑ میں کتنے پیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ سیل کریں ایک اکڑ سے پیداوار کتنی آئے گی بنانے کا مکمل پروسیجر اور جامور کتنے شوق سے کھاتے ہیں یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے یہ فارمر ہیں یہ اوکاڑا میں ہیں بڑے مہنتی لوگ ہیں اور بہت کم لوگ اتنے مہنتی ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ماشادہ یہ بڑے مہنتی لوگ ہیں جو بات ان کو بتائی جاتی ہے یہ 99% کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ویسے ہی کرتے ہیں پچھلے سال بھی ان لوگوں نے ہے بنائی تھی اس سال پھر یہ لوگ ہے بنا رہے ہیں اندر کتنا ڈھیر لگایا پڑا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تقریباً دو اکڑ کے ان کے پاس لوسن لگا ہوا ہے اور یہ کچھ چار سے پانچ لوگ جو ہیں کاٹ کے ہے بنا کے اندر ڈمپ کر چکے ہیں گرتے کیا ہیں انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو دو دن لگا کے داتر کی مدد سے اکڑ کو باہر کاٹ دیتا ہے اس کو دیتے ہیں یہ دو ہزار پیا اور ایک دن تک یہ باہر لوسن ویسے ہی فیل میں بڑا رہتا ہے ایک دن پڑا رہنے کے بعد یہ دوسری لیبر کو ایکٹیف کر دیتے ہیں جو دوسری لیبر ہے وہ ان سے لیتی ہے تین ہزار پیا اور تین ہزار میں وہ اس کو باہر سے اندر لے کے آتی ہے ٹریکٹر ٹرالی یہ خود دے رہتے ہیں اور باہر سے اندر لاکے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر لاکے پھینکا ہوئے جیسے پاس لے آئے ہیں درہا یہ جو لوسن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پڑے کو ایک دن ہو چکا ہے ایک دن باہر اس کو لینڈ میں پڑے کو ہو چکا تھا تو تقریباً دو دن کے بعد آپ اس کی صورتحال دیکھ لیں گرمی کا شدید موسم ہے اور شدید گرمی میں یہ آپ کے سیچویشن سامنے ہیں اس کے بعد یہ ٹوکا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ٹوکے پہ اس کو یہاں پہ ایک اتر دیا جاتا ہے اور جگہ دیکھیں جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جگہ دیکھیں میچے سے سیمنٹڈ ایریہ ہے کوئی بھی پتہ یہاں پہ ضائع نہیں ہوگا سب کو سب کو اب جھاڑو مار کے لوسن کی ہے بناتے ہوئے خاص چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کے پتے اگر جھڑ گئے خوشک ہونے کے بعد تو لہے کی ویلیو نہیں رہتی کیونکہ ٹانڈے کے اندر وہ پروٹین نہیں ہے جو اس کے پتے کے اندر ہے تو پتہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں سے پتر دیکھیں بعد اس کو وہ پیچھے دیکھیں وہ صرف آجے نیکسٹ کے طرف یہاں پہ اس کو زمین کی اوپر جو ہے نیچے انہوں نے جو ہے وہ بورے یا ترپال ترپال بھی شاہی ہوئی ہے اور ترپال کی اوپر جو ہے اس کو ایسے کھلار دیا ہوئے یہ دیکھیں جی آپ یہ نیچے ترپال پڑی ہے یہ ترپال یہ نرسا یہ ترپال ہے ترپال کے اوپر یہ توڑوں توڑ جو ہے یہ جہاں پہ ڈال دیتے ہیں پھر آپ نیچے آئیں نرسا پاس لے کر آئیں یہ دیکھیں جی اس وقت اگر آپ دسک پہمیر اور پاس کیجئے گا یہ دیکھیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے پاپڑ کی آواز آ رہی ہے یہ تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اس کا ڈرائی میٹر اس وقت تقریباً 85 کے راؤنڈ باؤنڈ پہنچ چکا ہے لاش گرین کلر ہے اور یہ سارا پتہ دیکھیں دار صرف سارا پتہ دیکھیں اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے جی کتنا وہ کام ہے جی اب اس تقریباً سارا خرچہ ڈال دول کے یہ تقریباً 6000 کے اندر ان کا ایکر جو ہے وہ کٹ کے اندر آ جاتا ہے باقی کی کاؤسٹنگ جو ہے پوری کی پوری لوسن کو لگانے کی بیچ کو لگانے کی کٹس کو لینے کی وہ میں پہلے ہی آپ لوگوں سے ایک ویڈیو کر چکا ہوں وہ میں نیچے ہے آپ کے انشاءاللہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ سے شیئر کر دوں گا اب اس کے بعد جب یہ یہاں پر تیار ہو جائے گی اب آج کی دوپ لگنے کے بعد اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا اکٹھا کرنے کے بعد اندر تشریف لیا ہے دار صاحب جہاں پر یہ سارے کے سارے کو سٹیک کیا ہوا ہے اب آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں جہاں پہ ٹھیک تھاک مقدار میں لوسن جو ہے اس کو سیو کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر نیچے شاپر بچھایا گیا ہے شاپر بچھانے کے بعد یہ جناب ہے یہاں پہ ڈھیر لگا کے جیسے ٹوڑی آپ کی ٹوڑی کی ڈھیر لگاتے ہیں ویسی یہ ڈھیر لگا پڑا ہے یہ دیکھیں نرصہ پاس لے کر آئیے گا یہ دیکھیں جی کوئی کسی قسم کا فنگس کا نام و نشان نہیں ہے بہترین قوالیٹی ہے اور جیسے آپ ٹوڑی کو پھینک دیتے ہیں ویسی آپ اس کو پھینک دیتے ہیں یہ تقریباً جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو اکڑ کی ہے ہے کچھ چار یا پانچ کٹیں میں یاد نہیں ہے تو یہ بسیکلی آپ کو کرنا پڑے گا آگے جا کے جو پروٹین سورسز ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم لوسن کی ہے ڈالیں گے تو کیا ہمارا ونڈہ کم ہو جائے گا دیکھیں ونڈے کی قیمت کم ہو جائے گی بہت زیادہ کم ہو جائے گی مثال کے طور پر دیکھیں کیسے اگر آپ ایک ایسا جنور جس کو آپ خوراک دے رہے ہیں جس کا دودھ ہے تیس لیٹر مثال کے طور پر تیس لیٹر دودھ ہے اور اس کو ہم راشن میں پندرہ پرسنٹ پروٹین دے رہے ہیں تو عمومی طور پر ہوتا ہے کیا ہے زیادہ تر لوگ سائلش کا استعمال کرتے ہیں سائلش کی پروٹین تقریباً آٹھ کے آس پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو ونڈہ پھر ایسے جنور کو دیا جاتا ہے تو وہ بائی سے پروٹین کا ونڈہ ہمیں بنانا پڑتا ہے تاکہ آدھا آدھا ڈرائی میٹر دونوں طرف سے لیں تو راشن کا ڈرائی میٹر ہے جو سی پی ہے وہ تقریباً پندرہ پرسنٹ بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس لوسن کی ہے موجود ہے تو یہ تقریباً بیس سے ایک پرسنٹ پروٹین پر شامل ہے جب میں اس کو دوں گا تو بیس فیصد راشن کا جو ڈرائی میٹر ہے اب میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ ایک ایسا جنور جو ٹیز کلو دودھ دے رہا ہے اور میں نے اس کو بیس کلو ڈرائی میٹر دینا ہے تو بیس کلو ڈرائی میٹر میں چار کلو کے قریب جو ہے میں اس کو یہ لوسن کی ہے ڈال دوں گا برا بات کو سمجھئے گا ٹھیک ہے جی اور چھے کلو ڈرائی میٹر جو مجھے سائلے سے لینا ہے تو چھے کلو ڈرائی میٹر سائلے سے لینے کے لیے مجھے تقریباً بیس کلو سائلیج دینا پڑے گا تو بیس کلو سائلیج چار کلو یہ لوسن کی ہے تو یہ آپ کا آدھا ڈرائی میٹر جو ہے یہ آپ کا فارش والے پورشن سے آ گیا عمومی طور پہ جب آپ صرف اور صرف دس کلو سائلیج سے دیتے ہو تو اس کی پروٹین ہوتی ہے آٹھ جب آپ اس کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ پروٹین آٹھ سے بڑھ جاتی ہے یہ آٹھ سے بڑھ کے اب یہ exactly calculation میں آپ کو کر کے بتا رہتا ہوں یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ لیجئے گا اچھا پھر جب آپ ونڈے کی طرف آتے ہو تو پھر آپ کو اتنی ہائی پروٹین والا ونڈہ نہیں چاہیے ہوتا آپ کم پروٹین والے ونڈے سے کام چلا سکتے ہو کیونکہ آپ کے فارش کے پورشن میں پروٹین زیادہ ہوگی اسی ہوتا یہ ہے کہ آپ ونڈے کی قیمت کم کر سکتے ہو مثال کے طور پر اگر ہم اس وقت ونڈے کی فارمولیشن کر کے دے رہے ہیں تو ونڈہ کاؤس کرتا ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے کیجی اگر ہمارے پاس لوسن کی ہے موجود ہے تو ہم اس ونڈے کی کاؤس کو کم کر سکتے ہیں ہم اس کو کوشش کر سکتے ہیں سو سے ایک سو پانچ روپے پر لاکے اس کو منیز کر سکتے ہیں اور نہ صرف اس سے خوراک جامور یہ خاتا جامور بڑے شوق سے ہے ایک چھوڑی سی ویڈیو دیکھیں انٹیک چیک کریں قوالٹی یہ ہوتی ہے ہائی پروٹین کارٹر ہے پوشک کر دیا ہوئے اور اس کی انٹیک چیک کریں جامور کتنے شوق سے کھا رہے ہیں جن لوگوں نے ہماری ہدایت پر عمل کیا اور وہ ہے پناہ کر رکھ لی ہے تو انشاءاللہ آگے گرمی میں یاد کریں گے کہ کچھ چیز بنا کر رکھی دی یہ دیکھیں جناب جامورک کی لڑائی ہے اور یہ ہے کتنے شوق سے کھا رہے ہیں تو پیلیٹیبیلٹی بھائی اس کی بہت اچھی ہے اگر آپ خود بنا لیں تو قوالٹی جو ہے اس جسی بات ہو سکتی نہیں ہے یہ دیکھیں دو بیگ ان کو ڈالیں آپ کو صرف دکھانے کے لیے جیسے دالنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے اس کو سائلج میں ونٹے میں ایک ڈیمو آپ کو دیا ہے کہ اس کی انٹیک چیک کریں جامور دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں تباہی بھیر دیا ہے یہ دو سے چار منٹ کے اندر جو ہے یہ سارے کا سارا یہ بالکل خالی کر دیں گے ختم کر دیں گے نل کر دیں گے اور یہ پروٹین ہی پروٹین ہے ایک اور چیز اس کی خوشبو بہت پیاری ہے اب ویڈیو میں آپ خوشبو تو نہیں لے سکتے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور جو سبس چارے کی اتنی خوشبو نہیں ہوتی جتنا خوشک کرنے کے بعد اس کی جو فریکرنس ہے جو خوشبو بن جاتی ہے اولڈ کلاس اولڈ سٹینڈنگ مارویلس مائنڈ بلوئنگ تو ابھی اگر آپ کے پاس لوسن موجود ہے تو دیر نہ کریں پوری طور پر اس کی ہے بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو ساری صدقی آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ کسی سیانے نے کو مچھرا دیا تھا اور بعد میں بہت پائدہ ہوا تھا جی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا جامور کتنے شوق سے اس کو کھا رہا ہے تو جامور کی پیلیٹی بڑھ جاتی ہے جامور کے میدے کے میسائل کم ہو جاتے ہیں جامور میں فرٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے ہم نے یہ لازٹ ٹیم ایکسپینیس کیا تھا کہ وچھیوں کو ہم نے پچھلے سال جو ہے ونڈا ہم نے آدھا ہی کر دیا تھا تین کلو ونڈا تھا اس کی جگہ پہ ہم نے صرف ایک کلو ونڈا کر دیا ملہا آدھے سے بھی کم کر دیا ساتھ میں دو دو کلو ان کو لوسن کی ہیڈ ڈالی اور ساتھ میں سائلے ڈالا وچھیوں نے ویڈ گین بھی بہتر کیا پہلے سے اور وچھیوں جو ہیں یہ ڈاوٹ ساب ویڈیو بنا رہے ہیں ایک بھی وچھی کو پروٹوکول لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ان کے پاس سولا کے سترہ وچھی ہیں سولا کے سولا وچھی میں سے ایک رہ گی ایک پندرہ وچھی جو ہیں انسیومینےٹ ہو چکی ہیں اور پریگنٹ کتنے ڈکلیر ہوں گی رل سب تیرہ وچھی ہیں پریگنٹ ڈکلیر ہو چکی ہیں دو وچھییں انسیومینےٹ ہو چکی ہیں ایک وچھی رہ چکی ہے جس کو ابھی بھی انہوں نے ٹیکہ رکھنا ہے تو بغیر کhesی پروٹوکول کے سارے کی ساری بچیاں بھی ان کے کنٹرول میں آگئی اس دفعہ جو لاس ٹائن کا جو ہی تھا وہ پھول والا تھا اس لیے کوشش کیا کہ وہ بچیوں کو ڈال دیں ہم پھول والا جو لوسن ہوتا ہے اس کی ہم ہی اپنے گبن جاموروں کو نہیں ڈالتے وہ فائدہ بند نہیں ہے تو یہ کب بنائی گیا ہے پہلا لو آتا ہے دو سے دھائی مہینے پہ اس کے بعد ہر مہینے پہ لو تیار ہو جاتا ہے لو جب تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب لو تیار ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ ایک مہینے کے ایج پہ آئے گا تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ فصل کے اوپر ہلکی سی ڈوٹی پڑھنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہو یہ بہترین سٹیج ہے ہے بنانے کی اور اس وقت ان کی جو پروڈکشن ایک اکڑ کی آ رہی ہے وہ ایک سو اسی سے دو سو من آ رہی ہے تو اگر آپ ایک سو اسی من لگا لیں ایک سو اسی من اندر آتا ہے اور اس سے جو ہمیں ہے ملتی ہے وہ تقریباً آٹھ سو کیجی ہے مل جاتی ہے ایک اکڑ سے اس وقت تھکڑ سے تھکڑ کوالٹی کا جو ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ اسی روپے کیجی ہے تو یہ چونسٹھ ہزار روپے کی ہے ایک اکڑ سے مل جاتی ہے جو ٹاپ کوالٹی آپ کی ہے ہے وہ ایک سو سے ایک سو بیس روپے کیجی ہے اگر آپ ایک سو بیس روپے لگائیں تو یہ تقریباً چینوے ہزار پے کا آپ کا لوگ موجود ہے اور یہ سردیوں میں جب آپ کے پاس برسیم وافر مقدار میں ہوتا ہے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوسن کو کاٹ کے ہے بنا کے محفوظ کرتے رہیں برسیم ابھی ڈال رہا ہے برسیم جامورٹ ٹکا کے کھا رہے ہیں آیشی کر رہے ہیں برسیم ان کا تقریباً اپریل کے اینٹ تک چلے گا ہو سکتا مئی کے پہلی دس تاریخوں تک چلے جب آپ کا برسیم ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ حول عزیز پروٹین کے طور پر یہ دھیر لگا پڑا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ دودھ والے جامور جو تیس کلو دودھ دیتے ہیں ان کو روزانہ کا چار کلو ہم یہ لوسن کی ہے جو ہے ان کی خوراک میں شامل کریں گے اسے ایڈوانٹیج ہوگا دودھ بھی جو ہے بہتر رہے گا ہمیں خوراک کو منیج کرنے میں آسانی رہے گی خوراک کی کاسٹ پینش کرنے میں آسانی رہے گی تو وہ لوگ جن کے پاس لوسن موجود ہے تو خدا رہا اس کو ضائع نہ کریں سردی کا موسم ایک ایسا موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہائی پروٹین چارہ جات دی ہیں جس میں آپ کا لوسن ہے جس میں آپ کا برسیم ہے لوسن آپ کا صدا بار ہے آپ کا پانچ سال تو آرام سے چلتا ہے تو لوسن کو سنبھالتے رہیں برسیم کو فریش ڈالتے رہیں برسیم آپ کا دسمبر پندرہ سے لے کے اپریل یا مئی کی پہلے پانچ شہ تاریخ تک شلے گا اس کے بعد کے جو مہینے ہیں جو آپ نے لوسن کو سیو کیا ہوا ہے وہ لوسن جو ہے آپ اپنے اینیملز کو ڈالیں گے تو یہ سرکل آپ چلائیں گے تو آپ کے لئے چیزیں آزان منیج کرنا آسان ہو جائیں گی امید ہے اگر آپ کے پاس لوسن کے اکڑ موجود ہیں آپ اس کو سیو کریں طریقے کا آپ کے سامنے رکھ دیا بڑا آسان طریقہ لوگ کہتے ہیں اس کو ڈالنا کیسے ہے اس طرح بھی رکھ سکتے ہو ایک اور طریقہ ہے بیگز میں بھر کے آپ بیگز جیسے وہ سامنے بیگ بڑے ہوئے ہیں آپ بیگز میں بھر کے ایسے بیگز کو لگا بھی سکتے ہو دونوں طرح سے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کو آسان ہے اگر آپ بیگز میں ڈال کے بھی رکھ لیں تو بعد میں آپ کو وزن کا اندازہ رہتا ہے ڈالتے ہوئے ابھی بھی اس کو میجر کر کے ہی ڈالنا ہے تو یہ آپ چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے آپ کو سوچنے کے ضرورت ہے اگر وہ لوگ جنہوں نے لوسن نہیں لگایا تو اگلے سال لازمی لوسن کی بیجائی کریں تاکہ ہائی پروٹین چارہ آپ اپنے فورس سے دے سکیں اور جانور کو جو ونڈے کی ایکسپینسز ہیں اس کو کم کر سکیں جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ رس کی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم